حضور علیہ السلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں غرابہ کا خیال رکھیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور آپ روزہ رکھیں نوافل ادا کریں صدق و خیرات کریں اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے تلقین کرتی ہے ترقید دیتی ہے ایک آواز اٹھ رہی تھی بخن بخن قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو مبارکو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا خوشیاں پھیل گئی نہر ساوہ خوشک ہو گئی آتشکدہ ایران بج گیا نوشیرواں کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے نور ہی نور پھیل گیا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھکے میرے ویڑے کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی خارجہ منی نور ادا لہو قصور الشام میرے بدن سے ایک نور نکلا اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی شام اور بسرے کے محلات نظر آنے لگے اجالے ہی اجالے روشنی ہی روشنی نور ہی نور چراغاں ہی چراغاں خوشبو ہی خوشبو اجالے ہی اجالے وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے بلبلیں چہکنے لگیں گی گنچے مہکنے لگیں گے کلیاں چٹکنے لگیں گے ناغہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ ارزل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے مخزنی آگئی لی مخزنی آگئی لی